اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ وہ یہ پہچانیں کہ اللہ تعالی اس سے کتنی محبت کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں دیکھے اور وہ یہ جانچیں کہ اس کو اللہ تعالی سے کتنی محبت ہے اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے واقعی محبت کرتا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے قرآن مجید کی آیات اس کے سامنے پڑی جاتی ہیں اور اس کی حقوں سے آن سو نکل جاتے ہیں تو اس کا متبہ اس کے دل میں اللہ کے لئے محبت موجود ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَي لَلْرَسُولِي تَرَا آئِنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ اسی طرح اگر اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا حیبت سے اس کا دل ڈر جاتا ہے اور اس کا ایمان بھڑ جاتا ہے اور وہ اللہ سے یعنی اللہ کے بارے میں اس کی ایموشنز وہ بھڑ جاتی ہیں ایموشنل فیلنگز بھڑ جاتی ہیں اور وہ چھوٹی اور ہر بھڑی چیز میں اللہ پر اعتماد اور توقل کرنے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے واقع وہ اللہ سے محبت کردے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی چتنا مرضی تھا کہا آدھی رات کو بھی تھکابت سے چور ہے لیکن اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے اندر وہ اٹھتا ہے اپنے گرم بستر سے نکلتا ہے اور جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہوتے ہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو گوز بمز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے اللہ کہتا ہے تو افسر میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ یہ ڈیٹیمنٹ کر لینا کہ اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے تو وہ یہ بات وسوق سے کہہ سکتا ہے اور اپنے آپ کو دلاسہ دے سکتا ہے کہ اللہ کو اس سے اس سے زیادہ ہی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث قدسی صحیح بخاری کے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ون عبدی بی و انا معہو اذا ذکرن میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے اگر میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں اگر وہ میرے بارے میں نیگریٹیو ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتا ہوں آپ نے کیا فرمایا و انا معہو اذا ذکرن جب وہ میرے بارے میں ذکر کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے جب اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کروں جب وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں اپنے محبت کرنے والوں کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں اور آف فرماتا ہے وَمَن تَقَرَّبَ اِلَيَّ شِبْرًا اور جو میرے قریب آتا ہے ایک شبر ایک بالشت میں ایک گز اس کے پاس چل کے آتا ہوں جو ایک گز میرے پاس آتا ہے میں دوب گز اس کے پاس جاتا ہوں جو چل کے میرے پاس آتا ہے میں اس کے پاس دھوڑ کے جاتا ہوں سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منتظر ہیں لیکن ہم وہ ہیں جو اس کو اہمیت نہیں دیتے تو مغیر ابھی بلا شبہ کہ ہمارا جو عمل ہونا چاہی ہے کہ ہمیں اگر پتہ جل جل اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس میں سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں تو جتنا ہم یاد کریں گے جس طرح آپ نے ایک بھی حدیثیں کچھ سی منشن کی ہے اس کا ملہ ہے کہ جتنی ہمارے اندر ارج ہوگی اللہ کے پاس جانے کا اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے کی اللہ کو زہاد کرنے کی تو اس طرح ہمیں ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیچرلی جب انسان کو کسی سے سب سے زیادہ محبت ہو تو انسان ہم کیسے ڈیٹیمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو اس سے محبت ہے وہ ہر بات بات پر اس کی یاد کرتا اس کو اس کا بات مینشن کرتے ہیں ہر بار اس کی اگزامپلز دیتا ہے جب آپ دیکھیں ماں باب اپنے بچوں کے لئے محبت کرتے ہیں تو ہر بات میں میرا بچے یہ کرتا ہے تو وہ بندہ جو اللہ سے واقعی محبت کرتا ہے وہ بار بار بہانے سے اللہ کو یاد کرتا ہے ہر بات سے اس کا اللہ ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کی بات میں اچھا بڑی بات ایک اور یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے ربی بھائی کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ انسان پر دنیا میں مشکلات نہیں آئیں گی جیسے ہم نے ہر بندہ سرکل کر رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا دنیا کے اندر مشکلات آئیں گی چیلنجز آئیں گے ظاہر اللہ نے اس کو جھنت نہیں بنایا اللہ نے دارالا انتحان بنایا اس کو دارالا ابتراہ بنایا لیکن انسان کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو یقین ہو کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میری اس تکلیف کو میرا رب پہچانتا بھی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے تکلیف ہیں اور میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ مجھے تکلیف آئے آپ کو حدیث سناتو صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے یہ بھی حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سمجھتا ہوں یہ سبحان اللہ یعنی یہ انتہا ہے اللہ کی محبت کہ اس سے زیادہ کیا محبت ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْئِنْ أَنَفَاعِلُهُ تَرَدُدِ عَنْ نَفْسِ الْمُقْمِنُ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا مجھے کبھی بھی اس میں کوئی ہزیٹیشن اور کوئی تردد نہیں آتا سوائے ایک کام نہیں یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کوئی کام کرنا چاہیے اللہ کو ہزیٹیشن کس بات کی تردد کس بات کا اللہ تو بے نیاز آتا ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف ایک چیز میں ہزیٹیشن ہوتی ہے تردد ہوتا ہے اور وہ اپنے مومن بندے کی جان لیتے ہوئے کیوں فرمائے اُس کو موت ناپسند ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو تکلیف دوں اللہ تو وہ ہے کہ تکلیف تو آتی ہے لیکن اصل بات ہے کہ انسان کو جو یہ فیل ہو جائے نا کہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ مجھے تکلیف آ رہی اور اللہ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہے